آج سیاست کا سپسند ہے آج لوگوں کے لیے بھلے ہی آج چھٹی کا دن ہے لیکن مشن دوہزار چودہ میں جھٹے تمام سیاسی دگجوں کے لیے یہ بہت خاص دن ہے موڈی ہو یا راہل کے جوال ہو یا پھر اخلیش چاہے مایا اور ممتہ ہی کیوں نہ ہو دیش کے یہ سبھی سیاسی دگج آج دیش کے الگ الگ شہروں میں اپنی آواز بلند کرنے والے ہیں پنجاب میں موڈی کی فتح رہلی ہوگی تو دہرہ دون میں راہل پور بسینکوں کے بیچ ہوں گے روح تک میں کیجریوال مشن دوہزار چودہ کا آگاز کرنے والے ہیں تو سائیکل پر سوار ہو کر اخلیش دلی کے جنتر منتر پہنچنے والے ہیں وہیں جودپور میں بات کریں تو ممتہ اپنے نیتاؤں کے لیے ووٹ مانگیں گی تو مایا وطی ممبئی میں گرجیں گی خودہ کی گھر میں گرجیں گے اربینت کیجریوال ہریانہ سے آپ کا چناوی شنکھنا روح تک سے مشن دوہزار چودہ کا آگاز دلی کی جناوی ریلیوں میں ہزاروں کی بھیڑی کٹھا کر دلی کی ستہ پر قابض ہونے اور پھر اپنے سیاسی نفع نقصان کو دیکھتے ہوئے جنلوکپال کے مددے پر گدی چھوڑنے والے کیجریوال کی نظر اب دلی کی اس گدی پر ہے جس کا راستہ ویدھان صفحہ میں نہیں بلکہ سنسط کے گلیاروں میں جا کر کھلتا ہے دلی کی گدی پر قابض ہونے کے اپنے اسی سپنے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کیجریوال آج ہریانہ کے ہڈڈا میدان سے مشن دوہزار چودہ کا چناوی شنکھنات کرنے والے ہیں کیجریوال کی اس ریلی میں ان کے ساتھ منچ پر یوگیندر یادو مانیش شیصوڈیا گپال رائے کے ساتھ ساتھ آپ کے کمار وشواس بھی موجود ہوں گے تو اس جنشبہ میں ہریانہ کی جلک دیکھے گی ہریانوی مطلب جلک دیکھے گی پوری طرح سے مشن لوگ صفحہ کا آغاز کرنے کے لیے کیجریوال نے ہریانہ کے سی ایم بھوپیندو سنگھ ہڈا کے سیاسی گھر رہتت کو چنا ہے رہتت کے ہڈا میدان پر آپ کے تمام نیتاؤں کو قریب پچاس ہزار سے زیادہ کی بھیڑی کٹھا ہونے کی امید ہے ہریانہ میں جھاڑو یاترہ ہے جھاڑو چلاو بے ایمان بھگاو یہ یاترہ چل رہی ہے تو اس کا وہاں پہ سماپن ہوگا اور لوگ صفحہ چناو کے لیے یہاں سے سنگھنا دوگا کہ اگر جن کو لگتا ہے کہ اس دیش میں پریورتن چیزی نہیں لگتا یہ ہریانہ میں پریورتن بدلاؤ سی ہے تو وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے آجوکو نے کیجریوال کی اس ریلی میں زیادہ سے زیادہ بھیڑی کٹھا کرنے کے لیے جن صفحہ کو ہریانوی لکھ دینے کے خاص انتظام کیے ہیں ریلی میں راگنی اور تمام طرح کے سانسکرٹک آجوانوں کے بھی انتظام کیے گئے ہیں ساتھ ہی ریلی میں سرکشہ کے بھی پختاب بندوبست کیے گئے ہیں ریلی میں نیتاؤں کے لیے چھے پوٹوچا کھلا منچ بنایا گیا ہے جبکہ سانسکرٹک کارکموں کے لیے ایک الگ منچ تیار کیا گیا ہے ریلی اس تھل پر تین بڑے سکرین بھی لگائے گئے ہیں سرکشہ کی ذمہواری دو سو پچاس کارکرتاؤں کو سوپی گئی ہے جبکہ ایک سو پچاس وولنٹیئر ٹریفک ویوستہ سنبھالیں گے سرکشہ کے لیے سو سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں حالکہ ان تمام انتظاموں کے باوجودہ آپ کے نیتاؤں کو پردیش کی ہڑا سرکار سے کافی شکایتیں ہیں الزام ہے کہ سرکار ریلی کو ناکام بنانے کے لیے تمام طرح کے سیاسی حد کنڈے اپنا رہی ہے لوگوں کو ریلی تک پہنچنے کے لیے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں دیکھئے ہم جب پرچار پرشار کر رہے ہیں وہ ہمارا نہ تو پرچار پرشار ہونے دے رہے ہیں گراؤنڈ کے لیے ہم نے اکیا اس میں اوڑ جائے رکھا اس کی پرمیشن ہونے کے بعد جو دوہاں پہ دیگاری پہنچ گئے گی ہم نہیں دیں گے اور بہت سی چیزیں ہمارے پاس بہت سی خبریں آ رہے گی اس طرح کی کسی طرح سے یہ ظاہر ہے کہ جریوال کی مشن دوہدار چودہ کے لیے پہلی چناوی ریلی ہے اس لیے آپ کے سمرتھکوں اور آپ کے ویرودھیوں سبھی کی نگاہیں آج رہو تک کے ہڑا میدان پر ٹکی ہوں گی کہ جریوال کی ریلی میں جھٹنے والی بھیڑ کا آکڑا ہی ان کے سیاست کی نئی پاری کی آگے کی کہانی بیان کرے گا دیویندر کمار رہو تک نیوز 24